ہلو گائیز ویلکم ویک ٹو ما یوٹیوب چینل ممہ کی دنیا میں سواگت ہے آج میں نے بنایا ہے ایونگ سنیک میں پنیر مومو جس کی ریسیپی میں آپ لوگوں ساتھ سیر کرنے والی ہوں گائیز تو یہاں پہ میں آ گئی ہوں بنانے کے لیے آج ہے ویڈنیس ڈے بچوں کا بڑا من تھا پنیر موموز کھانے کا تو میں نے کہا چلو بنا دیتی ہوں سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی سیر کر لوں یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے گائیز اسے میں نے نمک ملا کے اس کا ڈو لگا دیا ہے اب میں اسے رکھ دوں گی قریباً ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر تب تک کہ میں چٹنی بنا لیتی ہوں یہاں پہ میں جا رہی ہوں تو مومو چٹنی بنانے کے لیے جس میں میں نے لال میرچی لی ہے بڑی والی جو تیکھی نہیں ہے گائیز اسے یہاں پہ میں نے پاس ٹماتر ادرک لسل لیا ہے جسے میں کاٹ کر دھو کر اچھا سمیں ڈال دوں گی اس میں اسے ہمیں قریباً دس ملٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے ادرک لسل ٹماتر کو سارے بیزز کو کاٹ کر ہمیں ڈال دینا ہے یہاں پہ میں نے دس ملٹ کے لیے بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اسے یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو میں اسے نکال دوں گی یہاں پہ میں نے پانیر لیا ہے پانسو گرام جس کا میں چار بھاگ کروں گی اب میں اسے اچھے سے گریٹ کر لوں گی اس طریقے سے ہمیں سارے پانیر کو گریٹ کر لینا ہے گائیز یہ ایک ٹکڑا میں نے کیا ہے ایک ٹکڑا میں اور کر لوں گی یہاں پہ میں ادرک لسن ہری میرشی کو میرے گریٹ کر لوں گی ہری میرشی کا بیچ والا میں نکال لوں گی جیدہ تیکھی نہیں بنانا ہے کیونکہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں بچے بہت دن سے کھائیں نہیں تھے موموس میں جلدی نہیں بناتی ہوں گائیز بہت محنت لگتا ہے بنانے میں بچے زیادہ جید کرتے ہیں تو میں بناتی ہوں یہاں پہ ہمارا چٹنی کے لیے ایک ٹکڑا تیار ہو گیا ہے گائیز اب میں سارے ٹمیٹو کو نکال لوں گی تھنڈے ہونے کے لیے ایک ایک کر کے یہاں پہ میں نے سارے نکال لیے ویز اس کو اب میں نے کڑھائی چڑھا لی ہے جس میں میں نے ریفائن ویل ڈالا ہے دو چمچ اب میں اس میں لسن ڈالوں گی ادرک لسن جو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا اب میں ہری میرچی ڈالوں گی پیاز کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا اسے بھی میں تھوڑا فرائی کروں گی گولڈن فرائی اب میں نمک ڈالوں گی جس سے پیاز ہمارا سوپٹ ہو جائے گا یہاں پہ میں نے کالی میرچی لی ہے اور یہ نہیں لیا ہے گائیز اسے میں تھوڑی دیرے فرائی کرنا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں پنیر ڈال دینا ہے پنیر کو ہمیں ہلکا فرائی کرنا ہے گائیز جس سے اسے کا کچھاپن ہٹ جائے اسے مومو جو اور بھی ٹیسٹی بنتی ہے پنیر کو ہلکا فرائی کر دینے سے کچھاپن سارا ہٹ جاتا ہے پنیر کا یہاں پہ فرائی ہو چکا ہے ہمارا اب میں نے مومو جسٹین چڑھا دیا ہے اب میں جا رہی ہوں مومو جس بنا لیتی ہوں یہاں پہ آٹا بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے مومو جس بنانے کے لیے اب ہمیں اسے چھوٹے چھوٹے لوئیاں بنا لینا ہے اسی طریقے سے میں سارا ہٹ بنا لوں گے لوئیے کو اس طرح سے ہمیں بیل لینا ہے نہ ہی زیادہ موٹا نہ ہی زیادہ پتلا رکھنا ہے اسے گائیز آپ اپنے من چاہا سیپ دے سکتے ہیں جیسا سیپ آپ کو اچھا لگتا ہے مومو جس کا اس طریقے سے اسے فولڈ کر دینا ہے یہ تھوڑا بڑا بنیئے تھا گائیز اب میں چھوٹا چھوٹا بناؤں گی یہ پہلا تھا پہلا تو تھوڑا میسٹیک ہوتا ہی ہے اسی طریقے سے میں بیل کر سارے موموز کو بھر لوں گی اسی طریقے سے ہمیں سارے بنا لینا ہے گائیز آپ لوگ میں کنکن کو کھانا پسندے موموز یہاں پہ پانی بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں سارے موموز کو ڈال دوں گی سٹیم ہونے کے لیے اب میں اسے ڈھک دوں گی دھیمی آج میں قریبا پندرہ میلٹ کے لیے جس سے کی موموز ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو جائے گا اب میں جاری ہوں چٹنی بنا نیلتی ہوں یہاں پہ میں نے ریفائن ہو لیا ہے جسے میں نے ادرک لسن ڈالا ہے ادرک لسن ہمارا تھوڑا سا فرائے ہو چکا تو میں ٹومیٹو ڈال دی ہوں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دی ہوں سواد انوسار نمک ڈالوں گی وینیگر ڈالوں گی اس کے بعد میں سویا سوچ ڈالوں گی ٹومیٹو کےچپ یہ سارے سوچس ڈالنے سے تم بجار والا ٹیسٹ آتا ہے گائیز موموز چٹنی کا اب بہت ہی ٹیسٹی چٹنی بنی تھی ایک بار آپ لوگ بھی بنا کر ٹرائے کیجئے گائیز اس طرح سے یہاں پہ چٹنی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں جا رہی ہوں تھوڑا سا فرائے موموز بنا لیتی ہوں فرائے موموز بھی بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے گائیز یہاں پہ میں نے کڑھائی چڑھا لیے جسے میں نے ریفائن ورل ڈالا ہے اور میں موموز ڈالوں گی موموز کو ہمیں دھیمی آج میں پکانا ہے تھوڑی دیر ہمیں سیکھ لینا ہے موموز کو فرائے موموز بہت جلدی ریڈی ہو جاتی ہے گائیز زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اسے پکنے میں دھیمی آج میں پکانا ہے ہمیں یہاں پہ موموز بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بن کر اچھے سسٹیم ہو چکا ہے فرائے موموز بھی ہمارا لگ بگ ریڈی ہو چکا ہے گائیز اب میں جا رہی ہوں سرپ کرلوں گی کھانے کے لیے یہاں پہ موموز ہمارا ریڈی ہو چکا ہے کیسا لگ رہا ہے گائیز دیکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا ویڈیو اچھا لائے تو لائک کمنٹ سیر سسکرائب کیجئے گائیز سیر کریجئے گا آپ لوگ بھی ایک بار بننا کر ٹرائے کیجئے گا یہاں پہ میں نے ٹومیٹر سوس میونیز نکال لیا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں گائیز بائی بائی